رنگوں کو ملے کر بہت باتیں ہوتی ہیں چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے بھگوہ رنگ کا آپ کو انہیں بہت باتیں نہیں اس پر بہت باتیں ہوتی ہیں انہوں نے مجھے سمان دیا اور میرے اوپر اس چاہتر پردان دیا دو چاہتریں ڈالی میرے گھرے کے اندر انہوں نے ہار ڈالا ہوں میں تو اس کی بڑی قدر کرتا ہوں اس میں کوئی بات نہیں اسلام کے اندر کسی رنگ کی بنیاد کے اوپر یہ کیا غیر اسلامی رکھ گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام کے اوپر حالی میں مولانا عرشد مدنی صاحب نے ایک سوامی سے ملاقات یہ تھی جہاں پر اس سوامی نے بھگوہ کلر کی چادر مولانا کے اوپر ڈالی تھی عزت اور اکرام کرتے ہیں وے اور مولانا نے اپنا ہندی میں کیا ہوا ترجمہ قرآن ان کو ہدیہ پیش کیا تھا اسی کو لے کر انٹرویوز لیتے ہوئے ایک شخص نے ان سے جب سوال کیا مولانا عرشد مدنی صاحب سے کہ آپ کے اوپر تو بھگوہ چادر پہنائی گئی اور لوگ اس طرح سے بھگوہ چادر کے مطالق کہتے ہیں اور بھگوہ کلر کو ہندووں کا کلر بتاتے ہیں کہ اس پر پوری تفصیل سے مولانا کا انٹرویو آپ حدات سننا چاہتے ہیں تو مولانا کے افیشل چینل پر موجود ہیں وہاں جا کر سواد فرما سکتے ہیں اس کا لنک ہم ڈسکریپشن میں دے دیں گے ایسے میں ناظرین اکرام حال ہی میں شاروخان کی جو آنے والی فلم پتھان ہے اس میں بھی بھگوہ کلر کے اوپر لے کر ویواد بنا ہوا ہے ان تمام مدوں پر اور خاص طور پر بھگوہ کلر پر یہ پورا کا پورا کلپ ہم آپ حضرات کی خدمت مولانا عرشد مدنی صاحب کی زبانی رکھتے ہیں سمات فرمائے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور آپ کی کیا رہا ہے اس پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مولانا عرشد مدنی صاحب کا یہ ویڈیو کلپ آپ حضرات سمات فرمائے جزاکم اللہ مولانا عرشد مدنی صاحب کی دیش میں 20 کروڑ مسلمان ہیں 17 کروڑ سنی ہیں اور آپ ہی سمجھ لیجئے کہ ان کا بولنا ہر جگہ پر رہا بڑھتا ہے آپ نے ایک بار پھر سے سب کو سپریز کر دیا کہ لاشنگنگرید یہ کے پاس جا کر کیا بات ہوئی آپ بھگوہ پہل لے آپ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات ہے اس لئے کہ میں خود ایک مذہبی آدمی ہوں مذہبی جماعت کا پریسیڈنٹ ہوں ہماری مذہبی دھائر میں کی ایک یونیورسٹی ہے میں اس کا صدر ہوں تو میری زندگی تو سب مذہبی زندگی ہے میں ہمیشہ ایچاہتا ہوں کہ ملک کے اندر سیاسی لوگ سیاسی اقتدار کے اکھاڑے کو جمانے کے لئے مسلمان اور ہندو کے اندر نفرت کے بریج بولیے ہیں بریج نہیں بلکہ طوفان چلے گئے میرا ماننا یہ ہے کہ مذہب جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان اصولوں کا نام ہے جس سے اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کے راستے کو اپنا سکھیں وہ کبھی اللہ کے بندوں کے درمیان میں نفرت کو پیدا نہیں کرنے والی چیز ہے ہمیشہ پیارو محمد کی بات کرے گی تو میرا یہ جیچاہتا ہے ہمیشہ کہ میں مذہبی لوگوں سمجھوں اور ان سے جاکت کی یہ بات پوچھوں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے سیاسی سطح کے اوپر اور سیاسی لوگ آنیاں چلا رہے ہیں کیا آپ کا مذہب اس کی تحید کرتا ہے یا آپ کا مذہب یہ چاہتا ہے کہ آپس میں اللہ کے بندے پیارو محمد کے ساتھ رہیں اور اللہ کی رحمت کے راستے کو کسی کے اوپر اس چیز کا مدار ہے یا یا یہ مذہب اللہ کا بھیجا ہوا یا اللہ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے لوگوں کا اپنا اپنا یا قوت ہے تو میں لوگوں سے بنتا لیتا ہوں میں نے اپنے کا نام سنا تھا میری ملاقات انہوں سے کمی نہیں کی تھی میرے کچھ دوست تھے انہوں نے اس سے کہا کہ چلو وہاں مجھے مچھین تو دھرم کے بارے میں معلومات بھی کرنے کی تو یہ پروگرام بن گیا اور میں گیاں 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 پہلے میں بتا دیا گیا تھا کہ افشد آنا چاہتا ہے اپنے کا پروگرام تھا الہاباد کا لیکن اپنے پروگرام بھی ہو گیا تو انہوں نے خیر ہو رہایا کہ آئے گو سکتا ہے چنانچہ میں گیا اور مجھے گن کے یہاں بہت سیمان ملا میں نے میری باتوں کو سنا اپنی باتوں کو سکا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دھارمیت لوگوں سے جیسے وہ ملے ہیں جو انہوں کا ذہن ہے جو بات انہوں نے کی ہے وہ بات ملک کے لیے اقنیت کے لیے اکثریت کی ہے اچھی بات ہے کہ اس کے اندر جو میں چاہتا تھا یعنی میرا جو جذبہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے لوگوں کو آباس میں قریب ہونا چاہیے دور نہیں ہونا چاہیے پیاروں کو بت ہونی چاہیے اور ہمارے ملک کا جو ہزاروں سال کا ایک یعنی ایک طریقہ ہے پیاروں محبت کا جس کی وجہ سے ہندو مسلمانی داؤں گاؤں دے اگ دے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ کب سے رہتے ہیں انہیں بتا ہی نہیں کہ کب سے رہتے ہیں وہ تاریخ بہت پاکی ظاہر مہترین تھا یہ اس تاریخ بہت داخل چاہیے اتنے میتون کا بہت آباری ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ آدمیوں کے پاس سیاسی روکی جاتی ہیں وہ میرے دل کے جذبات اور میرے عروانوں کے مطابق اتر پائیں گے کہ نہیں وہ چاہتا ہوں اس طریقے کہ جباب میں نہیں ہے مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو ندریہ تھی اتبار سے انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کے میں اس سے مہتے ہیں رنگوں کو ملے کر بہت باتیں ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے بھگوہ رنگ کا آپ کو انہیں بہت باتیں ہوتی ہیں اس پر بہت باتیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے رنگ بکھاتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایک زافران کے ساتھ خاص چیز ہے جو زافران کے اندر رنگ رکھا جاتا ہے مذہبی اتبار سے اس زافرانی رنگ کے کپڑے کو عورتوں کے لیے جائز تغیر دیا گیا ہے مردوں کے لیے نہیں لیکن زافران کا کھانا اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ ایسی کہ رہے ہیں ایسے لوگوں تم بریانی مڈا دے گیا ہے نہیں ہم تو بریانی یہ تو ان کی مداب کی بات ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ رنگ ہمارے ندک جائے دے نہیں ہا رہا جب آپ بھلا کہتی ہیں آپ نے اپنے کو قرآن بیٹھے اور انہوں نے آپ کو بھگوہ رنگ بیٹھے کیا مومنٹ ہوسکتا ہے جب انہوں نے قرآن بیٹھے یا آپ نے جب یہ اوڑنی بھائے میں نے ان کو قرآن اس لیے بیٹھ لیا کہ وہ اگر اس کا مطارہ کریں گے تو وہ اس پروپرگنڈے کو پروپرگنڈا ہی سمجھیں گے کہ جہاد کا مطلب جو مسلمان نہیں ہیں ان کی گردنوں کو کٹنا ہے یہ کوئی لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو نہیں جاتے اسلام کو نہیں جاتے وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں مطارہ نہیں کرتے ہیں وہ ایسی بات کہتے ہیں جہاد کیا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلموں کی گردنوں کو کٹنا ہے جہاد تو نام ہے کسی اچھے کام کے لیے انتہائی کوشش کرنا ہے جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرنا ہے اس لیے اس کے اندر کوئی خرابین ہے ہاں جہاد ان لوگوں کے ساتھ کرنا جو ہمارے حکومت کی مخالش کرتے ہیں ہماری اجتماعیت کی لوگوں کی جڑوں کو کٹنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتل و قتال کرنا ہے یہ لی جہاد کا جہادہ ہے یہ جہاد ساری دنیا کا کٹی ہے کوئی لوگ اسلام کے دوسرے سے نہیں ہے تو مجھے